مجھے پوچھتا آج کرنے کے لیے ان کی غرفتاری احراست پر ان کو آج لیا جا سکتا ہے وقف موٹ جڑا مستہ بتایا جا رہا تھا کہا جا تھا کہ برشتہ چار ہوا ہے اس پورے معاملے کو لے کر حالانکہ اس پر لگا تھا آمان تلال خان کا یہی کہنا تھا کہ جب بھی مجھے پوچھتا آج کیلئے بلایا گیا ہے جب بھی مجھے پوچھتا آج کی گئی ہے میں ہمیشہ حاضر ہوا ہوں لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ اس بھائی مجھے غرفتار کیا جا رہا ہے اس ویج اپائی ہے کہ کیا آمان تلال سے عام آدھی پارٹی کو سمجھور کرنے اور توڑنے کے لیے جو ہے سکین رکھا سرکار سی بی آئی اور ایڈی کا دورپیوں کمی ہیں عاملہ کیا آمان تلال خان کو کوٹ نے پیش کیا جائے گا ریمانڈ طلب کی جائے گی ایڈی کی طرف سے جی دیکھیں ابھی جو ایڈی ہے وہ عامان تلال خان کو ایڈی ہیڈکوارٹر لے کر پہنچ رہی ہے اس کے بعد کیا کیا جائے گا کہ کوٹ میں پیش کیا جائے گا آگے کیونکہ کوٹ میں پیش کرنا لازمی ہے کیونکہ کسی بھی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے کوٹ میں ضرور پیش کیا جائے گا تو کس سمیں کوٹ میں پیش کیا جائے گا ابھی اس سمیں ندھارت نہیں کیا گیا لیکن امید لگائی جا رہے ہیں آج سام تک امانت اللہ خان کو فورٹ پر پیش کا ایڈی آگیا ان سے پوستات کے لیے ان کا ریماند مانگ سکتی ہے بلکل ملاکہ دیکھا جائے دلی کی سیاست اس وقت گرمہ گئی ہے صبح سے ہم دیکھ پا رہے تھے کہ جیسے ہی پوسٹ امانت اللہ کا آیا ویسے ہی سنجے سنگھ کا منیز سسودیا کا پوسٹ آنا شروع ہو گیا پرتکلیاں بی جو پی کی اور سے بھی آنا شروع ہو گئی جی ضرور دیکھا جائے تو پوری طرح کے سرازمیتی جو ہے چرمرائی ہوئی ہے جیسے جیسے آمانت اللہ خان کے ویڈیو کے بعد سنجے سنگھ منیز سسودیا اس سے اوپر بار تپڑی کھتے ہوئے نظر آئے تو وہیں جیسے آمانت اللہ کھتے ہوئے